اسلام علیکم ناظرین میں محمد جعفر آپ کا ٹی وی ٹی ون نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر سر شروع کریں سر یہ مطلب یہ کپلا سر نے کل بولاتا کہ یہ سب سے پہلا ٹی ورث ہندو ہے اور وہیں توسری طرف بیجی پہ نے بولا اس کی زبان کار دینی چاہیے نہیں جو مہاتمہ گانی کو مارا جس نے فادر اپریشن جس کو مانتے ہیں اس کو کیا بولیں گے مہاتمہ بولیں گے اراکشس بولیں گے اس کو ٹرررس بولیں گے ایسیسن بولیں گے جس نے مہاتمہ گانجی کسی کے بھی بھولی چلائی جو کانسپیریٹر ہے اور پھر جو کبور کمیشن میں جس کے بارے میں رول پروہ ہوگا گے کانسپیریٹر تھے تو کیا بولیں گے آپ ان کو مہار اتمی بولیں گے یہ نیچ بولیں گے ان کو ٹرررس بولنا پڑے گا ٹرررسٹ یہ ہے لیکن یہ کہا گیا تھا وہاں پہ جہاں پہ مسلمان وہاں پہ جھاڑا تھے اور یہ پرچھات کرنے گئے تھے تو اپیزمنٹ نہیں نہیں یہوں سب مرکو نہیں مالگا میں آپ اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے مہاتمہ گانجی کے سینے میں بولیاں ماری اور جن کو سزا ہوئی اور کبور کمیشن میں جن پر کانسپیریٹر سی کا اینگل ثابت ہوا وہ تمام کے تمام ٹرررسٹ ہیں جو اس نے باپو کو مارا ان کو ٹررررسٹ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ان کو ان کو کیا بول بنائیں گے ابھی بول رہے سار 1948 میں ہوا ابھی اس کو ٹررررسٹ نہیں بولیں ابھی ارے پادر آب دے نیشن کی اسیسنیشن کو آپ بھول جائیں گے کیا اب بھول جائیں گے تو اس کا مطلب آپ آپ بھی دلیں مہاتمہ گانجی تب سے تبھی ہاں تب سے ہی بول رہے جو بھی مارا جن پر سزا ہوئی ریڈ فورٹ کے اندر جس پر کیس چلا وہ تمام کے تمام ٹررررس ہے یہ بات بیریٹ یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ان کو آپ کوئی مہاتمہ نہیں بول سکتے جو گولی مارے ان کو کیا بولیں گے بھول رہے نیشن کو الیکشن کے پیریڈ میں ہی یہ بھنانا ہندو ترریس کا جو وہ آپ ان سے بہت ہے لیکن سر جب مودی جی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئیونس مراد کو راجیو گانجی نے ٹیکسی کی طرح یوز کیا تو یہ تک دیا جاتا کہ اتنے سال بعد کیوں آپ کو یاد آتے تو وہ لوجیک اس پر لاغو نہیں ہوتا گیا دیکھئے آئینس ویرات میں تو وہ جو کینیڈین سٹیزن ہے جس نے موڈی کا انٹرویو لیا تھا جس نے آپ کے چینل نے اور انہوں نے چلایا تھا آپ لوگوں نے کہ آپ آم بھی کھاتے ہیں وہ کینیڈین سٹیزن بھی تو شپ پر گیا تھا وہ کیا تھا وہ کیوں گیا تھا کینیڈین سٹیزن چلا گیا آپ آئی اور بتائیے اس پر نہیں بولیں کچھ کو سر یہ انٹرویرنس کی بات کئی سالوں سے ہو رہی ہے اب کل ہی محمدتہ پیزر جی کو ایک انٹرویم بنایا گیا ہے اور ایک مہیلہ کو جو کہ ایک ٹاٹی جی لیڈر ہے ان کو چودہ سال کی جیل اور سولہ دن کی جیل بھی میں میں بھی رمانٹ کیا گیا ہے تو یہ کہا کا ٹالرنس کی بات سر کیا کیریلا میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر فیس بک پر اگر کسی نے بھوڑی کے خلاف لکھا تو جیل کو نہیں بھی جائے ان کو نہیں بھی جائے آپ بانڈ تھا کرے کی موت کے بعد کسی نے لکھا تو ان کو کیا کیا تھا یہ ایک باز یہ ایک خانون بننا چاہیے اور سپریم کورٹ نے جب کہی دیا ہے کہ ان کو معافی بچانے کیلئے کہا سپریم کورٹ نے اس لڑکی سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو چھوڑ بھی دو اور اپولیجیس کرو ٹھیک ہے معاملہ خطا سر یہ بریب کی کیسے سکین آئے ہاپور کشمیر میں اور الور میں تو کتنا سیریس یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے نہیں الور پہ تو موڈی صاحب کو بادل نظر آ گیا ہاپور میں ان کو راڈار نظر نہیں آیا گجرات میں ان کو بٹوا نظر نہیں آتا گجرات میں دلیتوں کی جو شادی کی بارات تھی روک کر ان کو پیٹا گیا مارا گیا کسی ایک شادی دلیت ایک دولہ اگر کسی مندر میں گیا ہے تو مندر پہ حملہ ہوا تو ہم موڈی جی سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جہاں پر سیلیکٹیو نظر آتا ہے وہاں رڈار نظر آتا آپ کو پولیٹیکل اور جہاں پر آپ کی کمزوری دیکھتی آپ کو بادل نظر آتا اور پھر جہاں پر آپ کو فائدہ نظر آتا بٹوا نظر آتا آپ کو یہ پولیٹکس چھوڑ دے وہ بادل ریڈار اور بٹوا کی پولیٹکس چھوڑ دے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ہاپور کے بارے میں موڈی جی کو بولنا چاہیے انہی کی سرکار ہے جو انہی کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے کہ میں بدرنگ بلی کا نام لوں گا کسی اور کا نہیں لوں گا تو پھر ہاپور میں بچی کا نام کیا ہے پھر وہ جائے چیف منسٹر کیوں نہیں آتا اس بچی کے پاس جس نے اپنے آپ کو جڑا کر کہا کہ اب تو میرا کوئی بلاتکار نہیں کہے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ نریندر موڈی بادل اور ریڈار کو چھوڑ کر اس بچی ہاپور کی بات کرے گا سر کل کیسی اور سیلن کے ساتھ ملے لیکن وہاں پر کچھ صاف نہیں ہو پایا یہ بھی کہا جائے بادل بلکل صاف ہے بادل بلکل صاف ہے فیڈرل فرنڈ کے لیے بادل بلکل صاف ہے کیسی آر کا پولیٹیکل ریڈار ٹارگٹ پر ہے اور انشاءاللہ برابر سب چیز سی ہوگی ایک سٹارٹ انہوں نے لیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کیسی آر کے سکولر کڈیشنز سکری ویجائن سے ملے وہ جا کر کل ڈی ایم کے کے سب سب رہیڈر سٹالین سے ملاقات کی برابر صحیح کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سٹالین نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے مہا گھٹواندان میں آ جائے بھائی تیویس تاریس جب نتیجے آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹنے والا مگر کیسی آر کی کوشش یہ خابل امبارکباد ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل سگیسٹی کو ان کی پولیٹیکل ویجن کو جو کل تک فیڈرال فرنڈ کے بارے میں لوگ سمجھ نہیں رہے تھے آج سب سمجھ رہے ہیں اور اس کو یہ مان رہے ہیں ایک آلٹرنیٹیو ہے اور یہی دیشتی لیے بہت اچھا ہوں لیکن صاحب کچھ لوگ جو انسائز کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ فیڈرال فرنڈ کچھ نہیں ہے یہ مہا گھٹواندان کی ہوا نکالنے کے لیے موڈی کے پوچھ میں کیا گیا فیکٹ ہے اب دیکھئے نا یہ جو ذہنیت کے لوگ ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ تیلنگانہ میں بی جے پی جو کس نے ہرایا پانچ سے ایک امیلے ہو گئے سو اسمبلی سیٹ پرونڈ کی دیپوزٹ زب ہو گئی نمارہ زب ہو گئی اب پارلیمنٹ الیکشن کی زمتیجے آئیں گے تو اس میں بی جے پی کا ایک امپی نہیں آئے گا کس نے کیا یہ جو ذہنیت ہے یہ جو سوچ ہے یہ بڑی ایراغنڈ سوچ ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایک پیڈرل فرنٹ چاہتا ہوں جو جس میں بی جے پی نہیں رہے گی جس میں کانگریس نہیں رہے گی اور یہ دیپریشیٹ کرنا چاہیے اور یقینا ریجنل پارٹیز کے پاس ایک بہت بہت نمبر ہوگا اور میں ابھی سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مغیر ریجنال پارٹیز کے کوئی سرکار نہیں بنا بایا سری موسیقی 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 ہم ابھیوں نے ہم اس کا ملتے کی شر Graham الرؤوم کیا JS اس کا ملتے کی شرحی مثی تم کافه جاتیا ہے زرمان اس کا ملتے کی شرح تطور پانگیار ام جاتاOULD ایسا ہے ام جاتا حسن ام جاتا grandparents کہا ایسا جاتاlio denominator امegen اoxد ایسا جیسے ہیں کہ پرمیریسٹر یہاں ہے کیا پرمیریسٹر کرتے ہیں یہ نہیں لیکن پر ریزیزہ باشد خاضرها نہیں دیکھنم اور کہ تو سکر کرتے ہیں but if anyone criticizes with the Prime Minister the skies are not going to fall. Okay sir, اب ہو گیا تم. ہو گیا. ممتا مانرشی پیانکہ شرمہ کو بیل مل گئی ہے آج. Supreme Court نے فیصلہ دیا اور Supreme Court نے ان سے کہا بھی کہ آپ ممتا بیلنزی سے apologize کریے ان سے معافی مانگے ان کو کرنا چاہیے thought gårے گی ہے 준 پیانکہ کوowa سکتے ہیں م messed up vی Albanی ہے اینجuminوں جہاں سگم وی سکتے ہیں حتی بی ڈی جپ ج tu war موانا تو اگر آپ گرمید پر الکرمید پر موسیقی ایسی طریق کام عیدی پر موسیقی ایسی طرق کام دناؤنستی زنین ایسی طرق کام کرنید تشکریت موانا کو مرفہ یہی ہے کہ یہ میرے ہیں وہ حالت ہے میرے ہوگیٰ کیا ہے وہ حالت ہے کو پر طول کیا ہے جب ironic کہ میں نے میرے ہوگا ہے اور کہ کوئی پرزیاد ہے یہاں کسی کو ملتا ہے وہاں مولتا ہے اور وہ ایک دائی جملائی ملتا ہے ہے کہ میں نے مفتد کیا ہے اور وہی ہونے ایدان لوگ باتا ہے اُس любим interpret کر ان strategies بیٹی بچوں کو ماند اس رو کیا طلاح اون بام بesa یہ این دورہ ہوتاً جنگ سonut اس روکم ملو interfaces اور ایک پرمی نسٹر کے لئے ایواند ہے کہ ان کے کچھ سر بجائے میں اس کے لئے اتر ملی منسٹر کا اجا ہوتار جزا پردیش ایک اجا ہوتار جزا ہے امید ایک نسٹر کے معلومد ہے کہ وہ محسوس کے حال دیوار کرتے ہیں اور اس کا اینکر لئے نسٹر کے لئے دور الشرکت کے کوئی اتر سر بلد FT بلدن ہے اس کی طرح سے یہ قابل کر سکے ہوتار رہے بلدن ہے اور وہ ایک خطور چکے لئے کے ساتھ کیا جو نے اترابردیشت کیا لئے کیا بایدی طاقہ کیا وہاں نے اس کیا لئے کیا لیکن اس کیا لئے کیا اس سے کلے چاہاں تسلوگاً بیٹی پچھو آپ کے دارے میں سیگی پیشت کرتے ہیں یہاں نے اس کیا لئے سب سے ہمارا کرسکر ایرہارہ تیرس نے یہاں نہیں نوگرست ہماری بارئی ویستی دیں گوش روی ارتا پ propulsion پر اتبای کامیت پر موٹتگیستی تو تنگویے کہ خرش پر جوی اتبای کامیت ارسول ممنونی ودیوی ہماری ہے تو بیٹ روی اتبای کامیت پک تک کامیت پر مجزیم اتبای شکریہ تو بیٹ روی اتبای کامیت پر تک کیسی تک کیسی تک کامیت پر ماری روی بولیتا کامیت ویستی بھی اتبای کامیت پر نمان سوارت تو سمجھے پاکے نمیرے جو ہمارے پاکے ہیں تو سمجھے آپ کے دور پاکے ہیں تو اسے روی کنید سمجھے آپ کے ساتھ پقید کریں اور کمتابی مہمانے میں نہیں جمعا کہ موڈی کرنے کیونکہ مرندر موڈی کیونکہ آپ کے دور پاکے ہیں جو کھڈرم برگم وقت مجھے ایک ایر ویس مارشل جو آپ کے دور پاکے ہیں جیسے روی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ شکریہ کو بھی دلیوارے میں شکریہ اسے تقراملے والا سے سارے اپنے پیلٹوں سے کہ وہ ایک تک نظر پر ایک ساتھوں کے چیزے پرمینیسٹروں کو بھی دلیوارہ یہاں کچھ بھی رہنے والا سہالوں تک پرمینیسٹروں کو پرمینیسٹروں کو پرمینیسٹروں کو کیا ساتھ ہے کیا بات؟ مجھے کے لئے قدر مجھے لکے میں نہیں ستیار جوانا بحثی ایسا ایسا کے لئے اگر ستھولانچ جوانا میں ستھولانچ جوانا خام پر امل جوانا ہے اس مجھے ستھولانچ جوانا میں ایک بجوانا افتاد حال کا تعالی تو توچھتے لدارہ وہ اندروں نے کہ کچھ ایسے تانک سمبوں یہ ایک ہماری ساتھ میں ہیں انہیں تو یہ چلواروں کو مجھے سپاہتے ہیں یہیں احران شرکتا دکھئیو پانچوں کے ساتھ میں ستاکتے ہیں دیکھئے پہلے شادی ہونے دیجئے شادی ہونے کے بعد آپ بل سکتے ہیں کہ بچہ ہوں گا یا بیٹی پیدا ہوں گے جب ہوں گے پیدا تو اس کا نام رکھیں گے ابھی سے آپ بلیں گے کہ نام رکھ دو بطوں میں نام رکھیں گے رکھ سکتا اب تیریز کے بعد ہی معلوم ہوں گا کون دولہ بنی گئے